لاہور نیوز پر قبر نشر ہونے پر ال ڈی اے حکام حرکت میں آگئے ڈی جی آمنہ عمران خان کا نوٹس ہاؤسنگ سوسائٹی میں بغیر منظوری غیر قانونی تعمیرات کو فوری رکوانے کا حکم ڈی جی کی جانب سے افسران کو کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں یہ جانتے ہیں شیخ زین الابدین سے آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں بغیر منظوری سوسائٹی کے حوالے سے سکیم میں ہونے والے غیر قانونی اقدامات کی ڈریم ہاؤسنگ سکیم میں لا قانونیت سامنے آئی ہے شیخ زین الابدین ہمارے صرف موجود ہیں شیخ زین آگاہ کیجئے گا جی یہ رابین روڈ پر واقعی ڈریم ہاؤسنگ سکیم میں ال ڈی اے قوانین کے متضاد تعمیراتی کام کیے جا رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ اشتہاری مہم بھی چلائی جا رہی تھی جبکہ وہاں پر پلوٹوں کی خریدوں پروک کا تلسلہ بھی جاری تھا اور اسی سکیم میں وہاں پر ایک کیمپ آفیس بھی بنایا گیا تھا جہاں پر لوگوں کو وہاں پر پلوٹ دکھایا جا رہے تھے سکیم کی جو سکیم پلان ہے وہ دکھایا جا رہا تھا اور یہ جو تمام تر کام وہاں پر کیے جا رہے ہیں یہ ال ڈی اے کا جو ہاؤسنگ سوسائٹی ایکٹ ہے اس کے قطعی طور پر منافق ہیں تو اس بات کے پیشے نظر جب لاہور نے اس کی جانب سے ان غیر قرونیت کامات کی نشاند ہی کی گئی تو ڈی ڈی اے اس کے اوپر حرکت میں آگئی اور انہوں نے اس عمر کا نوٹس لیتے ہوئے چیف میٹرو پریٹن پلانر شکیل انجوم انحاز کو ہدایہ جاری کی کہ بریم ہاؤزنگ سکیم جو کہ رائیمنڈ روڈ پر واقع ہے وہاں پر جو غیر قرونیت کامات کیے جا رہے ہیں ان کا بغور جائزہ لیا جائے اور اس سلسلے میں چیف میٹرو پریٹن پلانر نے بریم ہاؤزنگ سکیم کا وہاں پر جا کر وزر بھی کیا ہے اور ان غیر قرونیت کامات کو چیک بھی کیا ہے جس کے بعد ان کی جانب سے وہاں پر جو سکیم سلامیہ کے لوگ موجود تھے ان کو یہ ہدایہ جاری کی کہ جو بھی اس وقت سکیم میں ایکسکیویٹر اور دیگر مشینری موجود ہے اس کو پھولی طور پر جہاں سے منتقل کر دیا جائے جبکہ وہاں پر اس عمر کا بھی انکشاف ہوا کہ سینٹر گورنمنٹ کی لینڈ کو غیر قرونی طور پر جو سڑک ہے اس کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا اچھا زین یہ بتائیے گا ڈی جی الڈی اے کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہے اب نوٹس کے بعد کیا کاراوائی ہو سکتی ہے اچھا ڈی جی الڈی اے کی جانب سے اس سلسلے میں یہ ہدایہ جاری کی گئی ہیں کہ جو سکیم میں اس وقت غیر قرونی اقتعامات کیے گئے ہیں ان سے خلاف ایکشن لیا جائے اور تعدیبی کاروائی عمل میں لے جائے یہ کاروائی یہ ہوگی کہ اگر وہاں پر غیر قرونی طور پر تعمیراتی کام ثابت ہو جاتا ہے تو روزانہ کی بنیاد پر ان کو کم سے کم پانچ ہزار روپے اور زیادہ سے زیادہ بیس ہزار روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مشینری وہاں پر کام کر رہی ہے الڈی اے کا قانون الڈی اے افسران کو اس چیز کی بھی اجازت دیتا ہے کہ وہ اس مشینری کو بھی جو سینز ہیں اور سرب مہر ہیں وہ کر سکتے ہیں جبکہ جو سکیم انتقامی ہے وہ اس غیر قانونی اقتعامات کے اوپر اس کے بعد پلاننگ پرمیشن کے پاس سکیم کی اپروول ہے اس میں بھی کافی مشکلات پیش آ سکتی ہیں اس کے علاوہ جو سکیم میں اس وقت تعمیرات کی جا رہی ہیں وہ الڈی اے کے شوپا میٹرو پلاننگ اور اس کے ساتھ ساتھ الڈی اے کے شوپا پرائیوٹ ہاؤزن سکیم کو یہ اقتعارات ہیں کہ وہ مشینری کے ساتھ وہاں پر اپریشن کریں اور جو وہاں پر غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہیں اس کو مصمار کر دیا جائے اس میں سب سے پہلے جو سکیم کے لیے سائٹ پلان اپروگا ہے وہاں پر اچھا شیخ زینگ یہ بتائیے گا اس حوالے سے تشہیری موہم بھی جاری ہے اشتہارات بھی بنظریام پر آئے ہیں تو قانون کیا کہتا ہے کیا اشتہاری موہم جاری کی جا سکتی ہے اس وقت الڈی اے کے جانب سے جو ڈریم ہاؤزنگ سکیم ہے اس کو جو پلاننگ پرمیشن جاری کی گئی ہے وہ مشغول پلاننگ پرمیشن ہے اور پلاننگ پرمیشن کا یہ قانون کہتا ہے کہ جب تک یہ سکیم مکمل طور پر منظور نہیں ہو جاتی تب تک اس کی کسی بھی قسم کی کوئی اشتہاری موہم نہیں جلائی جا سکتی مگر اس کے باوجود یہ سکیم اس سامیہ کی جانب سے وہاں پر جو اشتہاری موہم ہے وہ چلائی جا رہی ہے تو اب الڈی اے کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ یہ جو سکیم کے باہر غیر قانونی طور پر سکیم کے نام کے بورٹس لگائے گئے ہیں ان کو فیل فور یہ ریموو کر دیں اور اس کو مسمار کر دیا جائے